بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 کچھ مسائلے ڈالوں گی جس میں ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ آدھا ٹی سپون لال مرچ پاوڈر آدھا ٹی سپون حلدی اور آدھا ٹی سپون ہی میں نے نمک کا لیا ہے نمک ہم اس میں تھوڑا سا کم ڈالیں گے میں آگے آپ کو اس کی وجہ بھی بتاؤں گی اور یہ دیکھیں پانی مجھے کچھ کم لگ رہا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دوں گی اور آپ ان کچھی کیریوں کو میں ڈھک کر تقریباً دس منٹ پکاؤں گی اس کے بعد مشاہ اللہ آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ناظرین تقریباً دس منٹ مجھے ان کچھی کیریوں کو پکاتے ہوئے ہو چکے ہیں اور ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ہماری کیری بہت اچھے سے جیسا ہمیں چاہیے ایسی گل چکی ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کو چھلکوں کے ساتھ بھی پکا سکتے ہیں ان کو اسی طرح سے کٹ کر کے بغیر چھلکیں اتارے مجھے چھلکیں نہیں پسند تھے اس لیے میں نے ان پر سے چھلکیں ہٹا دیا ہیں اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک کپ میں نے چینی لی ہے اور چینی میں اس میں ڈال دوں گی اچھا چینی جو ہے کم زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اگر آپ کی کیرییاں کھٹی زیادہ ہیں تو آپ زیادہ چینی اس میں ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس چکنی کو اس لونجی کو گل میں بھی پکا سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو ورنہ چینی میں بھی پکا سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہو آپ اس طرح سے پکا سکتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھے سے ہماری گل چکی ہے اب میں نے جو چینی ڈال دی ہے اس کا پانی بن جائے اور اس کے بعد میں اسے تھوڑا سا اور پکانے کے بعد آپ کو دکھا دی ہوں یہ دیکھیں ناظرین چینی ہماری کچھ گل چکی ہے اس میں پک چکی ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ آدھا ٹی سپون کالا نمک ایک پینچ میں نے گرم مسالہ لیا ہے یہ بھی ڈال دوں گی آدھا ٹی سپون ہی میں نے اس میں چاٹ مسالہ لیا ہے یہ بھی اسی میں ڈال دوں گی اور اب ان سارے اجزہ کو ہلاتے ہوئے کچھ دیر اور میں پکاؤں گی تاکہ یہ اچھا گاڑا ہو جائے یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری کی لونجی یا کیری کی کھٹی مٹی ہم چٹنی کہیں یہ بلکل تیار ہے اور اسے میں کچھ تھنڈا ہونے کے بعد آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی کیونکہ یہ جو اس میں شیرہ ہے یہ سارا گاڑا ہو جائے گا تھنڈا ہونے کے بعد تو انشاءاللہ بس میں آپ کو تھنڈا ہونے کے بعد دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری کیری کی کھٹی مٹھی لونجی بلکل تیار ہے اگر آپ کو پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آج یہ ریسپی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ